پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول ہونے والے ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں کے احتتام کا وقت قریب آیا تو اس ڈرامے کے مختلف اداکاروں کے انٹرویوز شروع ہو گئے جن میں آئیزہ خان، ہمایوں سعید، ہیرہ مانی اور ادنان صدیقی سر فہرست ہیں ان سب نے ہود کو ہش قسمت قرار دیا کہ وہ میرے پاس تمہوں کا حصہ بنے ان کے ساتھ ہی وہ اداکار بھی پچتاوا کرتے نظر آئے جن نے اس ڈرامے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا مگر ساتھ ہی اس ڈرامے کے مائنر رولز میں سے اداکارہ اور موڈل رحمت اجمل جن نے میرے پاس تمہوں میں دانش کی دوست آئیشہ کا کردار نبھایا ان نے ریسنٹلی اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ میرے پاس تمہوں کا حصہ بن کر ہش نہیں ہوئی ایسا ان نے کیوں کہا اور اس بیان کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پاکستان کی نامور موڈل رحمت اجمل نے میرے پاس تمہوں سے اپنے ڈرامیٹک کریئر کا آغاز کیا گو کہ اس ڈرامے میں ان کا رول بہت زیادہ اہم نہیں تھا مگر اس کے باوجود ان نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آرٹسٹ ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا مواد عوام کے سامنے پیش کریں جو مصبت بیغام کو پہنچائے اور میں اپنے ذمہ داری کو بڑی سنجیدگی سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں ادھکارہ رحمت اجمل نے بتایا کہ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ گزشتہ کئی دن سے مجھے نفرت اور پریشانیوں سے بھرے پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور اس سب کے بعد میں آپ سب سے کھل کر بات کر رہی ہوں ان نے کہا کہ وہ ڈرامے کے مصنف حلیل الرحمان کمر سے بلکل متفق نہیں ہیں اور بتایا کہ جب میں نے ان کا ریسنٹ انٹرویو سنا تو مجھے ان کے حیران کن حیالات کا اندازہ ہو گیا گو کہ اس ڈرامے میں ان کا رول بہت خاص نہیں مگر پھر بھی ان پر عوام کی جانب سے تنقید ہوئی جس کی وجہ سے ادا کرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ادا کرہ رحمت اجمل کے علاوہ بے شمار ادا کر اور مصنف اس ڈرامے کے ذریعے سے پیش کیے جانے والے نظریے کی سخت محالفت کرتے نظر آتے ہیں ادا کرہ سونیا حسین کے مطابق انہیں جب اس ڈرامے کی پیش کش کی گئی تو ان نے کہانی کو پڑھنے کے بعد اس لیے منح کر دیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے پہلے ہی بہت سے مسائل موجود ہیں اور اس قسم کا مواد عوام کے سامنے پیش کر کے مرد حضرات کو مزید چھوٹ دینے والی بات ہے آپ کے مطابق حلیل الرحمان کمر کے خیالات درست ہیں یا پھر وہ اداکارائیں جو فیمنزم کے حق میں بول رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ